تیرے کے انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے سنی اتحاد کاؤنسل میں شاملیت اختیار نہیں کی الیکشن کمیشن کے ذرا نے بتایا کہ سنی اتحاد کاؤنسل میں چھاسی آزاد امیدواروں نے شاملیت اختیار کی ہے جبکہ مسلم لیکڈون میں آٹھ آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے کامیاب 101 آزاد امیدواروں میں سے 96 کی کامیابی کا نوٹفیکشن جاری کیا ہے ذرا الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پانچ آزاد امیدواروں کے نوٹفیکشن جاری نہیں کیے گئے ذرا کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب آزاد حیثیت سے میمبر قومی اسیمبلی رہیں گے ذرا کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر انٹرپارٹی الیکشن میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی جبکہ عمر ایوب سیکیٹری جنرل کے عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے آزاد حیثیت رکھنے کا مقصد انٹرپارٹی انتخابات کے لیے کسی قانونی چارہ جوئی سے بچنا ہے